اس لیے پہلی بات ان سے یہ کی جا رہی ہے کہ اُتْلُ مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْمِتَابِ یہ جو قرآن پاک تم پر نازل ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے اور آپ کی وساطت سے تمام اہلِ ایمان کو اور رہتی دنیا تک تمام امتِ مسلمہ اور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اُتْلُ مَا اُوْحِيَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ جو کتاب آپ پر نازل کی جا رہی ہے جو وہی آپ پر اُتر رہی ہے اس کی تلاوت کو ہرز جان بنا رہا ہے اس قرآن پاک کو اُوْرْدَ بَشْوَنَا بَلَا رہا ہے اس قرآن پاک کا ایک موزہ یہ بھی ہے کہ جن کو کچھ بھی سمجھنے نہیں آتا پڑھنے کے بعد یا جو لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں آتا یہ ان کی تسکین کا بھی باعث بنتا ہے یہ ان کی قلوب کو بھی تھامنے کا ذریعہ بن گاتا ہے یہ ان کی طبیعتوں اور بزاج کے اندر اس طرح رج بس جاتا ہے کہ جو ان کو ایمان کی قوت فرام کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اور فیل حقیقت اس کے نتیجے میں دور اندیشی اور دور پینی ان کے اندر پیدا کرتا ہے پسیرت اور بسانت کی منزلیں ان کی تیہ کراتا ہے اور ہر ہر حوالے سے ان کو ان راہوں کے اوپر اُلُو نظمی کے کپیکر بناتا ہے لہذا یہ جو قرآن پاک ہے موجزہ تو یہ ہے ہی جن جن حوالوں سے بات دی جائے لیکن یہ تسکین کا سامان بھی ہے یہ ہر طرح کی پریشانیوں میں نسخہ شفا بھی ہے یہ ہر طرح کی حکمہ دونیوں کی طرف جب انسان چلنے کے راستے چاروں طرف دیکھتا ہے تو اس سے بچنے کا علمان بھی ہے اس لیے قرآن پاک ایک پیغام بھی ہے ایک ہدایت بھی ہے حق اور بادل کے درمیان فرقان اور تفریق کا نسخہ بھی ہے اور اس کے الفاظ کے اندر اس کے مفاہیم علمانی کے اندر اس کے پیغام کو اگر سمجھ لیا جائے اس کے اندر جو دعوت موجود ہے اس سے اگر آدھا ہو جائے جائے اس کے اندر جو جدوجہد کے انگرد انوانات موجود ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جسے قرآن پاک سمجھنا اور جاننا ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ کا مطالہ کیا اس لیے کہ آپ کی پوری حیات تیبہ اور صیرت مطارہ چلتا پھرتا قرآن اور جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ سے آگئی حاصل کرنی اس سے قربت پیدا کرنی اس سے واقفیت پیدا کرنی وہ قرآن پاک سنجھو کریں اس لیے کہ پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ بیان کرنے ہوں اس لیے قرآن پاک جدوجہد کی طرح بلاتا ہے اور تمام مسائل کے ہر اور ہر طرح کے حالات کے اندر گتھیوں کو سجھانے کا نصحہ جو ہے وہ کشپکش بول لینے کو اور جدوجہد کا پہ کر بننے کو اور بڑے پیوانے پر باطل کے جو یورش ہے حق کے مقابلے میں منکر کے جو جھاڑ جنکار ہے معروف کے مقابلے میں اور اللہ اور اس کے رسول کی پیغام کے سے ہٹ کر جتنی پگڈنڈیاں اور راستے جتنی ٹیڑی تکچی لکیریں چارہ طرح موجود ہیں ان سے بچنے کا عنوان اس کے اندر کوئی اس لیے جن حالات سے ہم اس وقت بھی گذر رہے ہیں پوری امت مسلمہ شدید آدمائش اور گرب سے دوچان امت کہے کہ ایک فرق بھی زخمی ہے لہو لہان ہے اور جو کچھ نظر آتا ہے بساوقات اس کو اندھیرہ ہی اندھیرہ دکھائی دیتا ہے بساوقات بنزل دھندلی بھی دکھائی نہیں دیتی ہے اور جو لگتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سجھائی نہیں دی رہا ہی کیا ہو گیا ہے ہم کہاں کڑے قرآن پاک قرآن پاک سے تعلق کی آبیاری قرآن پاک کو حرز جان بنانے اور اس حوالے سے جو کچھ اس کے اندر مزبر اور پنہا ہے اس کو جذب انجذاب کے مراہل سے بزار دیں اُطْلُو مَا قُوْهِيَا إِلَيْكَ مِنَ الْبِتَابِ اس قرآن پاک کی تلاوت کرو اس کو اول و آخر جانو حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن پاک کی تلاوت اگر حلق سے نیچے نہ اُدھر سکے دل و دماغ کے دنیا نے سرائیت نہ کر سکے قرآن پاک کی تلاوت کچھ کر لے اور کر گذر لے کہ عظم کا پیکر انسان کو نہ بنا سکے تو فیل حقیقت یہ قرآن پاک جذبوں کو محمیز دینے کے بجائے انسان کے خلاف خجد بن جاتا ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن پاک جنت میں بھی لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے یہ قرآن پاک دوزخ پہ نہیں پہنچانے جنہوں نے اس کو پڑھا اور اس کو سنا اور جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور اپنے صیرت و کردار کو اس کے سانچوں میں ڈھالنے کیلئے کوششیں کی اور اس کے پیغام کو اپنایا اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچایا قرآن پاک ان کے حق پہ سفارش ہے ان کے لئے شفاعت ہے روزِ بہشہ بارگاہ رب العزت میں یہ کھڑے ہو کر گوائی دے گا کہ میرا یہ بندہ جو تیرے دربار میں لائے گیا ہے اس نے ہر طرح کے حالات میں میرا دامن تھامے رکھ اس نے ہر طرح کے حالات میں مجھ سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کی اس نے ہر طرح کے حالات میں میری کشپکش کو اور جو جتنے باطل نظریات تھے جتنے جاہلیت کی عنوانات تھے ان سب کے مقابلے میں مجھ کو لے کر یہ کھڑا ہوا میں سفارش کرتا ہوں گا اللہ دبارہ و تعالیٰ کے دربار میں وہ کہے گا اس کو جنت کے اندر داخل کیا ہے اور ایسے ہی ہوگا اور یہ قرآن پاک خجت بنے گا ان لوگوں کے خلاف جو اس کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے اس کے پیغام کو خبول نہیں کرتے اس کی دعوت کو دور تک پھیلاتے اور پہنچاتے نہیں اس لئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام کو اس گروہ سے کہ جو صادق و لیمان ہونے کا جن پر اطلاق ہوتا ہے ان کی لئے بھی یاد دھیانی و تذکیر ہے اور رہتی دنیا تک ہم سب کے لئے کہ ہر طرح کے حالات میں جو پہلا نکتہ ہے جن حوالوں سے انسان کو رہنمائی اور تسکین اور سکینک کی طرف بڑھنے کا عمل پیش آتا ہے وہ قرآن پاک سے رجوع کرنا اور ان حوالوں کو مضبوط کرنا اطلما اوہیا الیک من الکتاب واقم السلا ان السلا در تنہا ان الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکر اقم السلا نماز کو خائم کر قرآن پاک میں نماز کے بارے میں جہاں جہاں حکم آیا ہے اسی انہی انفاس کے اندر آیا ہے کہ نماز کو خائم کر اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد کسی حدیث کی اور سنت کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے قرآن خود ہی مکمل اور کافی ہے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ نماز کو کیسے خائم کیا جائے اقم السلا کیسے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ نماز کو خائم کرنے کا طریقہ کیا ہے نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے قرآن پاک میں عوقات کا تذکرہ ہے کہ ان عوقات میں نماز پڑھی جائے لیکن اس کی ساری تفسیر اور جزیات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور صحابہ اکرام نے بلاخر آپ کی اتباع اور نقل سے آج تک کے انسانوں کو اور آج تک کے انسان بعد کے آنے والے انسانوں تک اس عمل کو پہنچا رہے ہیں یہ عمل نظری طور پر اور نظریاتی طور پر تحریر میں بھی موجود ہے آپ کی اقوال کے اندر بھی موجود ہے اس لیے جو نماز آج ہم پڑھتے ہیں یہ نماز جہاں ایک طرف ادائیگی فرض کا عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرق قرار پایا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے وہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور آپ کی سنتوں کا اپنانے کا ایک پورا عمل ہے ایک پیکیج ہے جو نماز کی صورت میں موجود نماز کے بارے میں ہم سب ہی کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں یہاں تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بہت زیادہ جانتے ہیں ماشاءاللہ لیکن سب اس بات سے واقف ہیں کہ نماز کی ایک صورت ہے اور نماز کی ایک صیرت جس طرح انسانوں کی ایک صورت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں آپ کسی کی صورت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فران صاحب ہے ان کا نام لے دیتے ہیں آپ اسی طریقے سے نماز ایک خاص طریقے سے آدمی کو آپ حرکتیں کرتے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں نماز پہ رہا ہے اور جو نماز پڑتا رہتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں نمازی یہ تو نماز کی صورت اور نماز کی صورت بھی مطلوب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ رکو کیا ہوگا سجدہ کیسے ہوگا قیام کیسے ہوگا قائدہ کیسے ہوگا پھر ان تمام کے درمیان تعدیلِ ارکان جس کو کہتے ہیں کیسے عدل قائم کیا جائے یعنی ایسا نہیں کہ آدمی نے قیام کیا تو دس منٹ تک کھڑا رہا پھر باری رکو اور سجود کی آئی تو گٹرا فٹ ایک لمحے کے اندر یا یہ کہ حالت قیام کے اندر وہ کھڑا ہی نہ رہ سکا پھر رکو میں گیا وہ فوراں اٹھ کے فوراں سجدہ اسی لئے تعدیلِ ارکان کی بڑی عدل کیا جائے ان سارے ارکان میں ایک تناسق قائم باقی رکھا جائے قیام کے اندر بھی سجود کے اندر بھی رکو کے حوالے سے بھی اس لئے نماز کا ایک تو ظاہر ہے یا اس کی صورت ہے جو نظر آتی ہے دکھائی دیتی ہے لیکن اس کی صیرت کے بارے میں کوئی کسی اور کے بارے میں نہیں جاتے اپنے بارے میں تو ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی نماز کی صیرت کیسی ہے اور آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس پر بلا شبہ ہم انسانوں کو ان کی صورتوں سے پہچاکتے ہیں فوراں ان کا نام لے کر بتا دیتے ہیں لیکن معاشرے میں وہی انسان زیادہ قابل قدر ہے جن کی صیرت زیادہ اچھی ہے کوئی آدمی کیسے ہی کالا کا لوٹا ہو گیا گدرا ہو لگڑا لولا ہو اب آج کن کی تعریف میں آتا ہو یعنی کس قدر ہو گیا گدرا مدہ ہے لیکن اخلاق کا اچھا ہو طبیعت کا بڑا نیک ہو لوگوں سے اچھی طرح پیش آتا ہو تو لوگ کہیں گے بہت ہی اچھا ہے ارے بھئی یہ کالے آدمی کو اب اچھا کہہ رہے ہیں ایک گئے گدرا جیہاں انسان بھی صیرت سے پہچانے جاتے ہیں صورت سے بلا شبہ تشریف کرنا آسان ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک انسان لمبہ تڑنگا ہو لہیم شہیم ہو گورہ چٹا ہو ناک نقشہ ہو دور تک اس کی آواز سنائی دیتی ہو دیکھنے میں بھلا نظر آتا ہو لیکن اگر وہ ظالم ہو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہو لوگوں کا مال ہڑپ کر لیاتا ہو لوگوں کے ساتھ دھوکہ فریب کرتا ہو لوگوں کو جو اشیاء فرام کرتا ہے اس پر ملاوٹ کرتا ہو تو لوگ کہیں گے بہت براد دیکھا انسانوں کی پہچان بھی صیرت سے ہوتے ہیں ان کے اخلاف سے ہوتی ہیں ان کے روئیوں سے ہوتی ہیں دور طریقوں سے ہوتی ہیں بلا شبہ صورتوں سے وہ پہچانے جاتے ہیں صورت بھی مطلوب یہی معاملہ نماز کا ہر آدمی کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس وقت نماز پڑھا رہا ہے یا نہیں پڑھا رہا ہے جو تکیفیات بھی لیکن پھر حصل نماز کی پہچان بھی اس کی صیرت سے ہے اگر ہم نماز میں داخل ہونے کے بعد چاہے جماعت سے پڑھا رہے ہیں اکیلے پڑھا رہے ہیں نماز میں شامل اور داخل ہونے کے بعد ان تمام عورات کو اور وضائف کو اور قرآن کو جہم اس میں تلاوت کرتے ہیں اور پھر جتنے عسکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلون ہیں وہ ہم رکو کے اندر سجود کے اندر دو سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں اور قائدے کے اندر جن چیزوں کو پڑھتے ہیں سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلون ہیں ثابت شدہ ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز نماز میں داخل نہیں